سبتین صاحب آپ نے الٹی میٹم سنے جی چھے مہینے کے بعد آپ کی گورنمنٹ گر رہی ہے مارچ میں مارچ کا جو پہل الٹی میٹم دیا تھا وہ آپ نے وہی بات کی ہے بلکہ اس کا الٹ نتجا نکلا ہے کہ مارچ میں پوزیشن مارچ کرتے ہوئے تیتہ بیتر ہو گئی ہے اور جو تکڈاک صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ بھی وہ حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کا جو قدامات ہے پوزیشن میں اسنا دمخم نہیں ہے تو کیا ڈاکس صاحب کے مطلب ہے غیر آئینی طور پر حکومت گرائی جائے گی نہیں سب نہیں پوزیشن جب اگر حکومت اپنا عدم اعتماد نہیں کر پاتی تو حکومت دوسرا طریقہ تو غیر آئینی ہے تو ظاہر ہی غیر آئینی کا میرے خیال سے یہ بھی مشکل نہیں دیں گے نہیں انپاپولر وجہ دے نہیں گورنمنٹ تو صاحب آپ اسے غیر آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں تو میں نے بات ہی نہیں کی جب آپ غیر آئینی کی بات نہیں کریں تو پوزیشن وہی طریقہ کا آ رہا ہے کہ کچھ ہاؤس پہ تبدیلین ہاؤس تبدیلین لے کے ہے اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے تیسرا جو انتقامی طور پہ کر رہا بند کی بات کیا ڈاکس صاحب نے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انتقامی طور پہ کر رہا بند جس اگر جس آپ چور کو پکڑے گے تو وہ انتقام میں ہے ایک بھی کیس سامد نہیں ہوا کسی پہ سارے چھوٹ گئے ہیں تو ان کو پکڑے دوبارہ سزائیں دلائیں ان کو پسی لگائیں جو وعدہ کیا تھا آپ میرے خیال سے بات میں اگر مکمل کر لوں تو وہ آپ نے کی ہے تو مجھے اگر اجازت دیں بلکل بلکل حکومت کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے عراقین تھے جیس سے ہمارے دوست تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے اگر کچھ چیز آئے ہیں تو وہ بھی قید و پندوں میں آئے ہیں انہوں نے بھی عدالتوں سے بیل کرا ہی ہے آپ کیسے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارویی ہو رہی ہے تو یہ جو تریقہ رہے ہیں جب تک اسی رویہ کی وجہ سے آج تک کسی بڑے چور پہ ہاتھ انڈالا گیا جب بڑے چور پہ ہاتھ ڈالا جاتے تو انتقامی کارویی کا نارے لگ جاتے ہیں اور جب غریب آدمی ہے وہ روٹی چوڑی کرنے پہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے